بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تمام حبان درود اسلام کو اسلام علیکم کسی شخص نے اپنے کسی دوست سے تین ہزاد نار کیرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا کرزخوا نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر کرزہ کی واپسی کا مطالبہ کیا اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کرزخوا نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائرے کر دیا قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سمات کے بعد اس مقروض کو ایک ماہ کی محلت دی اور فرمایا کہ اس کرزہ کی واپسی کا انتظام کرو مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں ممکن ہے اس نے کہیں یہ پڑا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس بندے پر کوئی مسئیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کرے کیونکہ درود پاک مسئیبتوں پریشانی کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے الحاصل اس نے آج زی کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا جب ستائیس دن گزر گئے تو اسے رات کوئی خواب دکھائی دیا کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کارساز ہے تیرا کرز ادا ہو جائے گا تو علی بن وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کرز ادا کرنے کے لئے مجھے تین ہزار دنار دے دے فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا پریشانی ختم ہو چکی تھی لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دوسری رات ہوئی جب آنکھ سو گئی تو قسمہ جاگ اٹھی مجھے آقا اے کل جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی تیسری رات پھر امت کے والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو ارز کیا فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت دلیل ہو یہ سنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تو اس سے کوئی علامت ریفت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے پانچ ہزار درود پاک کا تحفہ دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن قاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ فرما کر سید کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے میں بیدار ہوا نماز فجر کے بعد مسجل سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا میں وزیر صاحب کی رہاشگاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کیا سنایا جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوبے کی بریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسررت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا یہ سیدی یا رسول اللہ حقا اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور نوہزار دنار لے کر آگئے ان میں سے تین ہزار گن کر میری جولی میں ڈال دئیے اور فرمایا یہ تین ہزار قرضہ کی دائیگی کے لئے اور پھر تین ہزار اور دئیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ اور پھر تین ہزار اور دئیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لئے اور ساتھ ہی ودا کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے خدارہ یہ تلق و محبت نہ توڑنا اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ کرزخواہ سامنے کھڑا ہے میں نے تین ہزار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دئیے اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا قاضی صاحب یہ سن کر خموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے تین ہزار دنار لے کر آگے اور فرمایا ساری برکت وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں میں بھی اسر کارم دینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تیرا یہ کرزہ میں ادا کرتا ہوں جب صاحب دین کرزوالے نے یہ ماجرہ دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمد تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو میں بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حقہ دار ہوں یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں اس کا کرزہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے معاف کر دیا اور پھر مکروز نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ لیجئے آپ نے رکن سنبھال لیجئے تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لائے ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں یہ آپ کہیں آپ لے جائیں تو میں بارہ ہزار دینار لے کر گھر آ گیا اور کرزہ بھی معاف ہو گیا یہ برکت ساری کی ساری درود پاکی ہے سبحان اللہ حوالہ جذب القلوب صفہ 263 بحوالہ آب کوسر